ایوب آباد، ایوب پر، ایوب نگر، الحمرہ، خانہ باد، دارالام، دارالامان، ملت آباد، منصورہ، دیرہ ایوب، اسکریہ، مدینہ پاکستان، استقلال، الجناح، پاکزار، دارالعیوب اور نیا کراچی یہ وہ سب نام ہیں جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے لیے پاکستانی شہریوں کی جانب سے تجویز کیے گئے تھے مگر پاکستان کے دارالحکومت کے لیے اسلام آباد کا نام کیسے فائنل ہوا اور یہ کس نے تجویز کیا یہ کہانی کافی دلچسپ ہے آپ سن رہے ہیں در ٹرانسپیرنٹ کا سلسلہ در ٹرانسپیرنٹ پوڈکاسٹ اس پوڈکاسٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا نام کیسے اور کس نے تجویز کیا اس پوڈکاسٹ میں آپ تک پہنچنے والا مواد عقیل احمد جعفری کی تحریر سے لیا گیا ہے جو کہ بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر شائع ہو چکی ہے میں ہوں بابر علی پلی ایوب خان کی فوجی حکومت نے اپنے قیام کے تین ماہ کے اندر ہی 21 جنوری 1969 کو ایک کمیشن کا تقرر کیا جس کے سربراہ چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل آغا محمد یہیہ خان تھے اس کمیشن کو یہ ذمہ داری تقفیز کی گئی کہ وہ جائزہ لے کہ جگرافیائی محل وقوع مواصلات دفاع آب ہوا اور مناسب زرخز علاقوں سے قربت کے پس منظر میں کراچی پاکستان کے دارالحکومت کے لیے مناسب اور موضوع ہے کہ نہیں اس کمیشن کو یہ ذمہ داری بھی سوپی گئی کہ اگر وہ کراچی کو دارالحکومت کی حیثیت سے ناموضوع سمجھتے ہیں تو وہ وفاقی دارالحکومت کے لیے کسی اور موضوع جگہ کی تلاش کرے اس کمیشن نے فوری طور پر اپنے کام کا آغاز کیا اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے تمام اہم مقامات کا حاماجہتی جائزہ لے کر دو جون 1969 کو رپورٹ صدر مملکت کو پیش کر دی اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ کراچی سمیت پاکستان کے کسی موجودہ شہر کی اس طرز پر منصوبہ بندی نہیں ہوئی ہے کہ اسے دارالحکومت بنایا جا سکے کمیشن نے اپنی اس رپورٹ میں دارالحکومت کی حیثیت سے کراچی کو ناموضوع قرار دیا اور تجویز کیا کہ دارالحکومت کے لیے مناسب ترین مقام راولپنڈی کے قریب پوٹوہار کی سطح مرتفع کا علاقہ ہے یہ مقام راولپنڈی کے شمال مشرق میں ایک وادی ہے جس کے شمالی سمت پہاڑوں کا ایک سلسلہ پھیلا ہوا ہے رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ وادی سیدپور کے نزدیک ہے اور اس وادی میں بری امام کا میلہ بھی لگتا ہے 12 جون 1969 کو صدر مملکت نے اس رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی گورنروں، وفاقی کابینہ اور الہ حکام کا ایک خصوصی اجلاس نتیہ گلی کے پرفضہ مقام پر طلب کیا جس نے کمیشن کی اس تجویز کو اصولاً منظور کرنے کا اعلان کر دیا اور 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی جس نے 15 جولائے 1969 کو اپنی حتمی رپورٹ جاری کر دی اور اعلان کیا کہ اس نئے دار الحکومت کا رقبہ 100 مربع میل پر موحیط ہوگا جس میں 14 مربع میل پر پارلیمنٹ اور مرکزی دفاتر تعمیر کیا جائیں گے اس منصوبے کے مطابق اس نئے دار الحکومت کی کل آبادی تین ناکھ ہونے تھی اور یہ قومی امنگوں کا آئینہ دار ہونا بھی قرار پایا یہ بھی اعلان کیا گیا کہ نیا دار الحکومت 10 سال میں تعمیر ہوگا اور اس کی تعمیر میں ہر سال 15 کروڑ روپے خرچ کیا جائیں گے 15 جولائے 1969 کو اخبارات میں ممتاز کشمیری رہنمار چودری غلام اباس کا ایک بیان شایع ہوا جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ پاکستان کے دار الحکومت کو منتقل کرنے کے بارے میں حکومت و اقدام مستحسن ہے اور بانی پاکستان بھی دار الحکومت کو وادی پوٹوخار میں منتقل کرنا چاہتے تھے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بانی پاکستان سے منصوب اپنے اس انکشاف کا کوئی دستہ بیزی حوالہ نہیں دیا اب ملک اس مجووزہ دار الحکومت کا نام رکھنے کا مرحلہ درپیش ہوا چند دن بعد اس سلسلے میں مجید نظامی کی ادارت میں لاہور سے شائع ہونے والے ہفتھ روزہ جریدے قندین نے ایک اعلان شائع کیا اس اشتہار میں کہا گیا کہ پاکستان کا نیا دار الحکومت راولپنڈی کے قریب تعمیر کیا جا رہا ہے نئی آبادی ہوگی اور لازمی عمر ہے کہ اس کا کوئی نام رکھا جائے گا آپ اس کا کیا نام تجویز کرتے ہیں؟ ہم آپ کا تجویز کردہ نام شائع کریں گے اگر قارین قرآن میں سے کسی صاحب کا تجویز کردہ نام حکومت نے منظور کر لیا یا حکومت کی کمیٹی نے بھی وہی نام رکھا جو قارین قرآن میں سے کسی نے تجویز کیا ہو تو ان صاحب کی خدمت میں ادارہ اندیل کے جانب سے ایک ہزار روپے بطور انام پیش کیے جائیں گے اگر ایک سے زیادہ قارین نے ایک ہی نام تجویز کیا تو ہم ان صاحب کا نام شائع کریں گے جنہوں نے سب سے پہلی ہمیں یہ نام بھیجا ہوگا انیس جولائے انیس سو انسٹھ کو ہفت روزہ قندین میں شائع ہونے والی ایک خبر میں بتایا گیا کہ اس اعلان کے جواب میں قارین نے جو نام تجویز کیے ہیں ان میں وہ نام شامل ہیں جو اس رپورٹ کی ابتداء میں بتایا گئے ہیں انہی ناموں میں ایک نام اسلام آباد بھی تھا جو سب سے پہلے پنجاب کے شہر عارف والا میں رہنے والے ایک سکول ٹیچر قاضی عبد الرحمن نے تجویز کیا تھا چوبیس فروری انیس سو ساٹھ کو فیل مارشل ایوب خان کی صدارت میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے ایک اجلاس میں تمام تجویز کا جائزہ لیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ وادی پوٹوہار میں قائم کیے جانے والے پاکستان کے اس مجووزہ وفاقی دارالحہومت کا نام اسلام آباد ہو گا کابینہ کے اس فیصلے کا اعلان جناب ظلفکار علی بھٹو نے کیا انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسلام آباد کا نام نہ صرف لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور ان کی خوائشات کے مطابق ہے بلکہ اس سے مجووزہ دارالحہومت کو ایک واضح مقصد اور امتیاز بھی حاصل ہوتا ہے ادھر ہفت روزہ قندیل نے اپنا اعلان شائع کیا مجید نظامی نے کوشش کی کہ قاضی عبد الرحمن کو ایک ہزار روپے کی انامی رقم صدر مملکت یا کیپیٹل کمیشن کے سربراہ جنرل یحیاء خان کے ہاتھوں دلوائی جائے مگر جب ایسا ممکن نہ ہو سگا تو خود ادارے نے یہ رقم برائے راست قاضی عبد الرحمن کی خدمت میں روانہ کر دی گیارہ مارچ انیس سو ساٹھ کو قاضی عبد الرحمن نے صدر مملکت فیل مارشل محمد ایوب خان کو ایک خط لکھا خط میں بتایا گیا کہ چوبیس فروری انیس سو ساٹھ کو منظور ہونے والا نام ان کا تجویز کردہ تھا اس کے جواب میں پندرہ اپریل انیس سو ساٹھ کو حکومت پاکستان نے قاضی عبد الرحمن کو ایک خط تحریر کیا جس میں کہا گیا تھا کہ صدر مملکت کے نام ان کا خط موصول ہوا جن کے ہدایت پر ان کا نام پاکستان کے اس مجوزہ دار الحکومت میں ایک پلارٹ پیش کیے جانے کے لیے درج کر لیا گیا ہے اس خط میں فیڈرل کیپٹل کمیشن کے اسسٹنٹ ڈاریکٹر عبداللطیف کے دستخط تھے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام یقم جون انیس سو ساٹھ کو عمل میں آیا اور اس کے پہلے جرمن میجر جنرل یہیہ خان تھے قاضی عبد الرحمن یقم اکتوبر انیس سو ساٹھ کو امرت سر میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز گورنمنٹ ہائی سکول امرت سر سے کیا تھا اور تقمیل اسلامیہ کالیج ریلوے روڈ لاہور سے کی انہوں نے زلہ ساہیوال کے مختلف سکولوں میں طویل مدد تک تدریس کے فرائے سر انجام دئے اور انیس سو اٹھ سٹھ میں بحیثیت ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے قاضی عبد الرحمن اس خط کے لکھے جانے کے تیس سال بعد تک زندہ رہے ان کی وقت پچیس اپریل انیس سو نوے کو ہوئی مگر وہ زندگی بھر اسلام آباد کی انتظامیہ کے جانب سے صدر مملکت کے وعدے کے احفہ کے منتظر رہے